یا نیت تا بھلی کیڑی بھی لیول تے کو بھی ملوث ہو جے انشاءاللہ انہوں کے بائک ہو کب ہو اساں کے نہ صرف پانجے انہیں ڈیپارٹمنٹ جے صاحب ساں پر اکڑے مسلمان جے صاحب ساں اکڑے انسان ہو جڑے صاحب ساں بھی ایو آتا ہے ایو شے ہوں اگر کنسا ظلم تیا تا اونہ ساں ہو انساف تھیان گر جے اگر اکڑے انسان ہے قتل پوری انسانیت ہے قتل چاہے ہوئے تا اوہ شے بھی انہی طریقے ساں ساں کناسے تا ایو صرف اکڑے انسان نوے جے کو غیر رہوئی یا نہا کا قتل تھی بلکہ پوری انسانیت جو قتل تھی تا اینہ جو جے کو تقدسا انسان جی جان جو وہ بحال تھے انگر جے ایو مانوں جے کو اعتماد آسند پولیس تھے اوہ بحال تھے انگر جے اگر انہوں سے ان مانوں کا تھے ہٹھ ہوتے تو انہوں نے طریقے ساں کاروائی بھی تھے سینئر پولیس اپسان نے موقع وعدات پر وزٹ کیا اس کے بعد یہاں پر آ کر ورسہ سے تازیت کی ورسہ کے بیانات کلم بند کیے آپ کی نظر میں یہ واقعہ کس طرف جا رہا ہے دیکھیں جی میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ یہ بالکل انیشل سٹیجز پر ہے تو ابھی کانکلوجن پر جمپ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے پر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ خیر کرے گا میری جلدی اسسمنٹ ہماری ایک بن گئی ہے اور اس میں انتائج بھی آ جائیں گے میں صرف یہاں پر ان کے برسہ کو اس بھروزے کے ساتھ آئے ہوں کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ سندھ پولیس سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہوگا سب سے پہلا فورم ہوگا ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے کہاں ایک سوال ہے جس بندے کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے جس پولیس آفسر کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے صرف وہ ایس ایچ ہوئے آپ نے کہا وہ ایس ایس پی جگباد کا کام ہے اس کو ہٹانا کیا ڈی آئی جی کی جانب سے انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس آفسر کو موطل کر کے انکوائری نہیں ہو سکتی ڈی آئی جی نہیں موطل کر سکتا دیکھیں جی میں آپ تو بتاؤں کہ ایشیوز جو ہے نا وہ چونکہ انیشل اسٹیج میں ایس ایس پی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے ذمہ داریاں نبانے میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر ہائر اپس اس میں ایک کرتے ہیں جو انکوائری کمیٹی ہے ظاہر ہے اب اس کی ریکمینڈیشنز پر کچھ نہ کچھ عمل ہوگا جو آپ کی کنسرنس ہیں اگر ان کو ہے کہ جی وہ ایس ایچ ہو جو خود اس میں انڈر شیڈو ہے اور شکوک و شبات میں آرہا ہے اس کو وہاں پر ایس ایچ ہو نہیں رہنا چاہیے ہم ضرور اس کو کمیٹیٹ بھی کریں گے